ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری کی پوری صورت اگٹھی نازل ہوئی اور اس صورت کے عزاز میں پروٹیکول میں ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ اترے اور اسے لاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اب آپ دیکھئے اس صورت کو انعام اس لیے بھی بولا جاتا ہے اس کے اندر توحید کی جتنی بھی آپ اقسام کہیں وہ اللہ نے بیان کی ہے اور اس کے اندر جانوروں کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے اور ان جانوروں کے ساتھ کس طرح لوگ شرک کرتے تھے عقیدہ خراب کرتے تھے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے آج کا پنجاب میں رہنے والا آج کا سندھ میں رہنے والا اور آج کا جو ہے بدعات رسومات کرنے والا اگر سورہ انعام کو ترجمے کے ساتھ صحیح طرح پڑھ لے اسے پتا چل جائے گا کہ میرے دائیں بائیں وہی بدعقیدگی ہے وہی شرک ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کا شرک کے انداز کو بیان کرتا ہے اب دیکھئے اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ثانوی نور اللہ عمر قدہ ہو نے بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی بیماری میں اتنا شدید پکڑا جائے کہ وہ موت کے قریب پہنچ جائے سورہ انعام کو پانی پہ دم کر کے پیئے چند دن پینے سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیں گے اگر کتنا ہی پرانا جادو کیوں نہ ہو اگر اس سورہ کو پڑھ کے پیا جائے اور اللہ رب العزت اس سے تاثیر سے جو ہے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں اب اس کے شروع سے ہی اللہ نے توحید کا آغاز کیا آپ پہلی آیت سے دیکھئے الحمدللہ سے آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کی چند سورتوں میں سے ایک سورت ہے پھر اس میں پہلے رکوع میں ایک دم اللہ تعالیٰ نے توحید کی باتیں شروع کر دی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان رات اور دن اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت تخلیق انسانیت پھر اس کے بعد بتایا کہ تم مشکلیں اپنی کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تم کس کے آگے جا کر جو اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے جھکتے ہو چونکہ جو مشرک ہوتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبحوں تک ایک ہی سوچ و فکر کا ہوگا چاہے وہ سائنس کا دور ہو چاہے آج کی ٹکنالوجی ہو یا پتھروں کا زمانہ ہو مشرک کی سوچ سیم ایک ہوتی ہے اور وہ وہی سوچ رکھتا ہے جو قدیم لوگ رکھا کرتے تھے اب آپ دیکھئے کہ اس کو امام راضی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا یہ پنیر ہے اور یہ روٹی ہے آٹا ہے یہ جا کر ہمارے جو دیوتا ہے بت ہے اس کا چڑھاوا دے آو جب وہ لے کر بچا گیا اسے کھانے کو دل کر رہا تھا بھوک لگی ہوئی تھی لیکن اسے ڈر تھا امہ نراز ہو جائے گی یا ہمارا بت دیوتا نراز ہو جائے گا تو اب وہ لے کر گیا اور وہاں رکھا اس کے پاؤں میں اور اس کے بعد جو ہے دور چھپ کے بیٹھ گیا دیکھنے لگا اب کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ایک کتہ آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ چیزیں کھائیں اور اس کے بعد ٹانگ اٹھائی بت کے اوپر پشاب کیا اور وہاں سے چلا گیا اس بچے نے گھر آ کر اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا ماں کی عقیدے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی کہ وہ بت ہمارا حاجت رواں کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی آپ کی پلیٹی کو صاف نہیں کروا سکتا جو اپنی آئیو چیز کو نہیں جو ہے اس کی حفاظت کر سکتا آج کا مسلمان بھی آپ دیکھئے اس زمانے کے جو آج سے دو ہزار ٹھائی ہزار ڈیڑھ ہزار سال پرانے لوگ تھے وہی سوچ آج بھی مسلمان کی ہے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے اپنے ہاتھ سے ایک بندے کو کفن دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے اسے غسل دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے اس کے جنازے کا اعلان کرتے ہیں اپنے سامنے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارتے ہیں اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالتے ہیں مٹی ڈال کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو حاجت رواں کینا شروع ہو جاتے ہیں اسی سے مرادیں مانگتے ہیں اسی کے سامنے سجدے شروع کر دیتے ہیں تو بتائیں دو ہزار سال پہلے بھی وہی سوچ تھی اور آج بھی وہی سوچ ہے یا نہیں اب اللہ نے کہا اسی سورہ میں بتاؤ تمہیں کون نجات دیتا ہے جب سمندروں میں ہوتے ہو جب ہواوں میں ہوتے ہو بتاؤ تو صحیح اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے کوئی ہے تکلیف دور کرنے والا بار بار اللہ یہی باتیں کرتا ہے بار بار یہی باتیں آپ دیکھئے پھر اس میں آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم جو امام الموحدین ہیں توحید والوں کے امام ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں جب ان کی ماں نے ان کو غار کے اندر چھوڑ دیا کہ بادشاہ نمرود قتل نہ کر دے جب وہ پہلی مرتبہ غار سے باہر نکلے تو اپنی امہ کی عملی پکڑی ہوئی تھی اپنی ماں سے پوچھنے لگے بتاؤ میرا رب کون ہے ماں نے کہا میں تیرا رب ہوں پالنے والا کہا اچھا بتاؤ تیرا رب کون ہے اس نے کہا تیرا باپ میرا رب ہے کہا میرے باپ کا رب کون ہے کہا نمرود ہوں اس کا رب ہے کہا نمرود کا رب کون ہے ماں نے کہا ایسی بات نہیں کرتے نمرود خود رب ہے اس کا رب کوئی نہیں ہے اب دیکھئے باپ اور پھر ماں اور یہ عقیدہ اور جب آپ باہر نکلے قرآن کہتا ہے یہی سورہ آپ دیکھئے جب آپ نے ستارہ دیکھا تو ایک دم رات کی اندھیرے میں ستارے کی روشنی غار سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا حازہ ربی یہ میرا رب ہے یہ رب ہو سکتا ہے جو مجھے رہنمائی کرے فلمہ افلا جب وہ ستارہ بھی چلا گیا غروب ہو گیا تو اس کے بعد اندھیرہ آ گیا آپ نے کہا لا احب العافلین میں بھاگنے والے غائب ہونے والے کو خدا نہیں کہہ سکتا تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آیا فلمر القمر بازغا پال حازہ ربی پھر آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے چاند بھی آہستہ آہستہ غروب ہوتا گیا اور صبح کے قریب چاند بھی چلا گیا اندھیرہ آ گیا تو پھر آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ چاند کے بعد سورج نکلا فلمرہ الشمسہ بازغا تن اور جب وہ سورج نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں حازہ ربی حازہ اکبر یہ بڑا رب ہے میرا اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر گزری فلمہ افلت شام کے ٹائم وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا فلمہ افلت قالا یا قوم انی بریوں مما تشرکون اے میری قوم میں تو اس سے بھی بیزار ہو گیا تم سے بھی بیزار ہو گیا جو غروب ہو جائے وہ حاجت روا وہ مشکل کشا جو مر جائے وہ حاجت روا وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو آپ نے کہا میرا چاند سورج تارہ کوئی رب نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جس آدمی کا عقیدہ خراب ہو اس کو یہ آیت کریمہ سات بر دم کر کے پلائیں چند دن میں اللہ اس کا اصلاح خرما دے گا جس کو نماز میں وصفصے آتے ہوں اور خیالات ہی تو ادھر جاتے ہوں وہ نیت کرنے سے پہلے یہ آیت پڑھ کے سینے پہ پھونک لے اللہ نماز میں وصفصے ختم کر دے گا یہ تاثیر حضرت تانوی نور اللہ مرکدہ انہیں لکھی ہے اب آپ دیکھئے سائنس کہتی ہے کہ سورج اور چاند میں چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے سورج کی اپنی روشنی ہے سائنس کہتی ہے سورج کی اپنی روشنی ہے چاند سورج کی روشنی لیتا ہے دن کو بھی چاند ہوتا ہے لیکن سورج کے سامنے نظر نہیں آتا کئی بار دن کو چاند نظر آتا ہے ایسا ہوتا ہے نا اب آپ دیکھئے تاروں کی اپنی روشنی نہیں سورج کی اپنی روشنی ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں چودہ سو سال پہلے کہا اب دیکھیں بازیغہ تن کا لفظ بولا شمس کے لیے وہاں بازیغہ بولا کس کے لیے چاند کے لیے اور وہ مونس کا سیغہ بولا شمس کے لیے مذکر کا بولا کمر کے لیے اور کمر گویا کہ مذکر ہے جیسے مرد مذکر ہے اور سورج مونس ہے جیسے عورت ہے کیوں کہ سورج پالتا ہے جیسے ماں پالتی ہے ایسے سورج روشنی دیتا ہے چاند کو روشنی دیتا ہے تاروں کو مونس کا سیغہ قرآن نے استعمال کر کے بتا دیا سائنس نے ریسرچ کر کے اس بات پر یہ اخص کیا کہ سورج کی اپنی روشنی ہے چاند کی اپنی نہیں ہے اب یہ ساری بات اختتام کو آپ دیکھئے ساری سورت میں توحید ہے لیکن آپ دیکھئے اس سورہ رکوع کے اندر لاس سے پہلے چوتھا رکوع جو ہے اللہ رب العزت نے اٹھارہ نبیوں کا نام لیا کتنے نبیوں کا اب یہاں سے اللہ نام لینا شروع کر رہے اللہ نے ایک نبی دو نبی تین نبی چار نبی پانچ اٹھارہ نبی ایٹین نبیوں کا نام لے کے اللہ نے فرمایا اگر یہ میرے سارے نبی بھی شرک کریں تو میں ان کے عامال کو ضائع کر دوں گا تو آج کا مسلمان اگر شرک کرے تو اس کے عامال بچیں گے نبیوں کا نام لے کے اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے عقیدے کی خراب ہونا اتنا بڑا گناہ ہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر اللہ رب العزت حضور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ میرے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کی طرف راغب ہوئے تو آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گے یعنی کوئی آدمی اپنے عامال بچانا چاہتا ہے تو شرک سے بچ جائے اس لیے سورہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو الفاظ بولے کہ ایک نیکی دس کے برابر ہوگی منجاب الحسنت فلوش رمسالیح اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری قربانی میرا مال خرچ کرنا میری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے لیے لَا شَرِيقَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَعَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو کہوں چھوڑ دوں لا شریکَ لَهُ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ صفت میں بناوں نہ ذات میں بناوں اللہ کی طرح حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں ہر جگہ موجود کوئی نہیں ہر انسان کی سننے والا کوئی نہیں بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اور انسان کو نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنا مدد مانگنا اور اس کے مختارے قل سمجھنا یہ شرک ہے اور یہ شرک کرنے والے کی نیکیا ضائع ہو جاتی ہیں اللہ عمل کی تفیق دے وآفر و دعوان آنے الحمدللہ رب